کراچی اور ہیدربارڈ ڈیویجنز میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا سمات کے دوران سندھ حکومت نے الیکشن نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی استدعہ کی چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے سندھ حکومت الیکشن چاہتی ہی نہیں پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے مگر ہم بلدیاتی الیکشن ضرور کرائیں گے کہ اس کا فیصلہ جل دیں گے اسلام آس سے رپورٹ کر رہے ہیں اسمان خان سندھ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے محلے کے انعقاد پر سیاسی جماعتوں کے مجزاد موقف سامنے آ گئے الیکشن کمیشن میں سبھی الگ الگ بولی بولتے رہے سندھ حکومت کی طرف سے مرتضہ وہاب نے الیکشن نوے روز بعد کرانے کی استعدہ کی جماعت اسلامی نے الیکشن فوج کی ذرنگانی کرانے کی تجویز تھی ایمکی ایم نے سارا زور مردم شماری میں کراچی سے زیادتی کے نقصے پر لگایا سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشن نے کہا سباہی حکومت چاہتی ہی نہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو آج نیا موقف اپنا لیا سندھ حکومت کے پاس سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے تو ہم خود پنجاب سے سیکیورٹی مانگ سکتے ہیں فوج رینجرز اور ایف سی سے بات کی وہ کہتے ہیں آگے پولیس ہوگی الیکشن کمیشن ہر وقت انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے الیکشن کمیشن استماعات مکمل کرنے کے بعد جاری علامیوں میں کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی بہت کوشش کی اس حوالے سے کچھ زمینی حقائق بھی ہے محفوظ فیصلہ جلس سنایا جائے گا فیصلہ احسا ہو جس پر عمل درامت ہو سکے قانون نافذ کرنے والے فوجی اور نیم فوجی دارے دوسرے اور تیسری لیول پر ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں عثمان خان سمع اسلام آباد